اور اس حجوم کو دیکھ کر کہ کیا پیپلز دموکرٹک پارٹی جس کی کئی بار یہ جلسہ کرنے کی کوشش کی جیسا ہمارے دوستوں نے بتایا کہ ہم یہ جلسہ کر نہیں پائے خوش آمدید ہے آپ سبی کا ایک بار پھر سے جیکی نیوز پوائنٹ کے لائی بروڈکاسٹ میں میں ہوں آپ کا دوست آقیب ڈال یہ ناظرین دارہ تین سو ستھر ختم ہونے کے بعد جمہور کشمیر میں کہا جا رہا ہے کہ بدلاؤ آ چکا ہے اور بدلاؤ کے ساتھ ساتھ ہر ایک پولٹیکل پارٹی جمہور کشمیر کی ہے کہہ رہے کہ یہاں کا نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کو بتایا کہ دیش کے گرہ منتری کچھ ماہ پہلے جمہور کشمیر کے دورے پہ آئے تھے اور انہیں کہا تھا کہ ہم یہاں کے نوجوان کے ساتھ بات کر لیں گے لیکن وہ وعدے وہ باتیں وہ ابھی زمینی سطح پہ وہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوئے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے زہب یوسف میر صاحب پی ڈی پی یوتھ ونگ کے لیڈر ہے جمہور کشمیر کا جو نوجوان ہے وہ اس کنونشن میں موجود ہے زہب صاحب بہت بہت شکریہ آج کی اس کنونشن کے بارے میں تھوڑا بتا دیجئے گا کیا ضرورت پڑی ابھی آپ کو نوجوان دکھانے کی کیونکہ ابھی کہا جا رہا ہے کہ الیکشن شاید دور ہے تو یہ کنونشن اس میں تھوڑا تفصیلن بتائی جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہزاروں کی طورت آداد میں نوجوان ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اس کا کوئی پٹیکلر ریزن نہیں ہے کہ ہمیں دکھانا پڑے گا کہ نوجوان ہمارے ساتھ ہے ہمیں پتا ہے کہ نوجوان ہمارے ساتھ ہے یہ نوجوانوں کی طرف سے ہی ہمیں ریکویسٹ آئی تھی بولا تھا کہ ہم لوگ ایک جگہ ملیں گے اور اسی خواب کو پورا کرنے کی پھر سے کوشش کریں گے تو اس وجہ سے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ ہمارے پارٹی کے قائدوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ نوجوانوں سے بات کریں کیونکہ بہت ٹائم کے بعد بہت عرصے کے بعد ایسا ہوا ہے اور بہت مشکلاتوں کے بعد ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ نوجوانوں سے بات کریں گے اور ان کی مسئلے سنیں گے ان کے حالات سنیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ جمع کشمیر میں کی حالات کس طریقے سے ان کے خلاف استعمال کیے جا رہے ہیں تو اسی وجہ سے ہم لوگ سب سے ملیں اور آپ نے دیکھا ہزاروں کی تعداد دس پندرہ ہزار لوگ یہاں پہ ہوں گے نوجوان ہی صرف ہے اور کنی نوجوان کے والد بھی ان کے ساتھ ہے کہ نوجوان کا آج کل خطرہ رہتا ہے ان لوگوں سے کہ نوجوان کہیں باہر آ جائے تو پھر ان کو پکڑ لیتے ہیں تو اسی وجہ سے آپ یوتھ لیٹر ہیں پی ڈی پی کے آپ نے یہاں کا نوجوان دیکھا ان کا مزاج بھی دیکھا ہے کن کے ندکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں کے نوجوان کو دیکھئے آرٹیکل تین سو ستر اور پین تیس ایک کے ہٹنے کے بعد اگر آپ پورے پولٹیکل سسٹم کا جائزہ لے تو ان لوگوں نے کچھ کچھ بتایا تھا پہلے بولا تھا کہ ہم مسئلہ کشمیر کو حال کریں گے اس کے بعد یہ بتایا تھا کہ ہم لوگ یہاں پہ نوکریوں دیں گے اس کے بعد یہ بتایا تھا یہاں پہ امن آئے گا اس کے بعد یہ بتایا تھا کہ شاید یہاں کے لوگ جمہوری نظام کے ساتھ نہیں ہیں تو ہم جمہوری نظام تعمیر کریں گے لیکن ریالیٹی یہ ہے آج کی ڈیٹ میں اگر آپ دیکھیں تو انیمپلائیمنٹ ریٹ جو ان لوگوں نے کہا تھا کہ گھٹائیں گے انیمپلائیمنٹ ریٹ نوجوان کی جمہور کشمیر میں سب سے زیادہ ہے آپ لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں جے کے ایسائی سکیم وہ ایف ای ای سکیم بچے اگزائم دے رکھا ہے بچوں نے اگزائم اب وہ سارے اگزائم بھی رد کر دیا ان بچوں کا کیا جن بچوں نے تین تین سال چار چار سال محنت کی اور ان کی ساری محنت رد کر دی گئی سو آپ اگر دیکھیں ان لوگوں نے جمہوری نظام تعمیر اور نوجوان یہ بھی پوچھتا ہے اگر ہمارے ساتھ ماضی میں نائنٹین فارٹی سیون میں کچھ وعدے کیے گئے تھے کچھ شرط و شرورت کے بنیاد پہ ہم لوگوں نے ہندوستان کے ساتھ الہاق کیا تھا وہ شرط و شرورت اور وہ وعدے ایسے ہی بی جی پی نے توڑ کیسے دی ہے نوجوان یہاں کا پوچھتا ہے یہ سوال تو اسی وجہ سے نوجوان اس سوال کو اس سوال کا جواب بھی ہم سے مانگنے آیا تھا زویب صاحب دیش کے گرہ منتری کچھ ماہ پہلے یہاں پہ آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہاں کے نوجوان سے بات کریں گے آپ کو لگ رہا ہے کہ زمینی سطح پہ نوجوان کو آن بورڈ لیا گیا ہے دیکھیں دیش کے گرہ منتری کیا کہتے ہیں مجھے ان سے وہ تو آپ کو پتا ہے وہ ساری ہیڈ لائنز مینجڈ ہوتی ہیں یہاں کی پارٹیاں جتنی بھی ہیں بریانی کے ڈبے دیتی ہیں لوگوں کو اور ان کو سٹارٹ لیورنگ دیم ٹورڈز یہ تو ٹھیک بات نہیں ہے میں جس دیش کے گرہ منتری سے اتنی اپیل کروں گا عونرابل ہومنسٹر سے اپیل کروں گا یہاں کے مسئلے یہاں کے لوگوں کی وجہ سے ہی حل ہوں گے کوئی باہر کا آنے کے بعد یہاں کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا آپ دیکھ لیجئے فرمان آتے جاتے ہیں جس سے ہمارا دیرے 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 وجود ختم کیا جا رہا ہے کبھی شراب بیچی جاتی ہے بولتے ہیں کہ ہم لوگ پچیس لاکھ یہاں پہ ووٹر انٹریڈیوز کرائیں گے کبھی شراب بیچی جاتی ہے پرویجن سٹور میں کبھی سکیم ہو رہے ہیں تو یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ ترہم برہم کر رکھا ہے ان لوگوں نے تو میرا یہ ماننا ہے کہ زیادہ ان کی باتیں کیونکہ وہ تو زیادہ جملے بازی ہی بولتے ہیں ان کی پارٹی میں جتنے بھی سارے لوگ ہیں وہ سارے جملے بازی ہی بولتے ہیں یہ بھی بولا تھا کہ دو کروڑ موکریاں آئیں گے ہندوستان میں پندرہ لاکھ آئیں گے ہندوستان میں ہر ایک انسان پر بلیک منی واپس آئے گا تو وہ سب تو کچھ ہوا نہیں انفورچنٹلی بات یہ ہے آپ آپ دیکھئے ہیڈ لائن مینجمنٹ کرنے کے لئے ہیڈ لائن مینجمنٹ ہیڈ لائن مینجمنٹ کرنے کے لئے آپ دیکھ لیجئے یہ کہتے ہیں کہ دو بھائی سے انویسمنٹ لے کے آئیں گے ہندوستان میں اتنے سارے بلینئرز ہیں وہ لوگ یہاں پہ انویسمنٹ کرنے کے لئے ریڈی نہیں ہیں لیکن دو بھائی سے انویسمنٹ یہاں پہ ہوگی یہ کس طریقے کا ماحول بنا کے رکھا ہے تو یہ ساری ہیڈ لائن مینجمنٹ ہے یہ نہیں ہے زیب صاحب دوہزار چودہ ہمیں الیکشن ہوا ہے اسمبلی الیکشن ہوا آپ نے اس میں اس کے بعد سرکار بنائی ہے آپ بتایا گا کہ اب کہا جا رہا ہے کہ الیکشنس ہوں گے جمعہ کشمیر میں لیکن آپ کے کچھ نیتہ جو ہے دگج نیتہ جن کو ہم کہیں گے وہ پارٹی سے بھاگے تو اب الیکشن کی تیاری بھی کرنی ہے تو کیسے آپ ابھی پی ڈی پی کو دیکھتے ہیں اور کس سٹیج پہ آپ ابھی پی ڈی پی کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں ان باگی نیتاؤں کے بارے میں بات کروں گا بات یہ ہے کہ ایک پیڑ پھول کو پیدا کر سکتا ہے پی ڈی پی ایک پیڑ ہے اس نے بہت سارے پھول دیے لیکن ایک پھول پیڑ کو نہیں پیدا کر سکتا ہے تو وہ گئے پھول گئے اور پھول اب مجھ جا رہے ہیں جہاں پہ بھی وہ ہے کہہ رہے کہ پی ڈی پی کو کوئی اثر نہیں ہے پی ڈی پی کو اس سے کوئی اثر نہیں ہے اتنی ساری قیادت آپ دیکھ لیجئے لیڈرشپ کی نہیں تیار ہو گئی کیونکہ ایک پیڑ ہی پھول دے سکتا ہے پھول پیڑ نہیں دے سکتا جیسے پیڑ سے پھول کٹا تو پھر پھول مرجانا شروع ہو جائے گا دوسری بات آپ نے کہا کہ الیکشنز کے بارے میں الیکشنز is not our priority ہماری پریورٹی الیکشن نہیں ہے ہماری پی ڈی پی اس ٹائم ایک تحریک ہے پی ڈی پی اس ٹائم جمہوری نظام کو تعمیر کرنے کی ایک تحریک ہے آرٹیکل تھی سیونٹی پی دیس اے کو واپس لانے کی تحریک ہے ہماری کھوئی ہوئی بقا اور ہماری کھوئی ہوئی عزت جو تاج ان لوگوں نے زارزار کر دیا اس کو ٹھیک کرنے کی ایک تحریک ہے ہم لوگ کانسٹیوشنل اور آئین کے دائرے میں ہم یہ سب کرنا چاہتے ہیں اس کا ایک پارٹ ہے الیکشنز جو کہ ہماری اتنی ہماری پریورٹی نہیں ہماری پریورٹی ہے کہ یہاں کے لوگوں محفوظ رہے یہاں کے لوگوں کو کبھی او جی ڈبلو کا کا الزام لگایا جاتا ہے کبھی این آئے کی ریڈ کبھی کسی چیز کی ریڈ کبھی بولتے ہیں کہ آپ جس کیم میں فسے ہوئے یہاں کی یا بزنس کمیونٹی کو آپ دیکھ لیجئے کس طریقے سے این آئے کی ریڈ چل رہی ہیں ان کے اوپر سو آل اف ڈس ہیس ٹو بھی ایس پیپل ہم لوگوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی یہ سمجھ آ رہا ہے یہ لوگ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ بیڑ جمع کرنے سے یہ لوگ کہیں پہ کچھ بھی بولیں گے تو وہ تو ٹھیک بات نہیں ہے تو کیا آپ یہ بتائے گا کہ اب الیکشنز ہونے والے پھر سے میں الیکشنز پہ آوں گا کیونکہ الیکشنز کی بات ابھی چاروں طرف چل رہی ہے کیا پی ای جی ڈی کے ساتھ اگر الائنس ہوئی ہے مطلب الائنس میں آپ نے الیکشن لڑا ہے تو کتنا فائدہ ملے گا یہاں کے کشمیری لوگوں کو دیکھیں لوگ چاہتے ہیں کہ پی ای جی ڈی الیکشن بھی ساتھ میں لڑے تو اگر وہ فیصلہ ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن میں آپ کو پھر سے بتاتا ہوں ہماری تنظیم کی جو پریورٹی ہے وہ الیکشنز نہیں ہے وہ جمہ کشمیر کی بقا عزت اور شناخت واپس لانے کی ہے صاحب صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ڈی پی تین سو ستر اے پینتیس اے واپس لا سکتی ہے دیکھئے تین سو ستر اور پینتیس اے تو ایسے ہی واپس نہیں آئے گا ہمارے کو اس کے لئے جدو جہد کرنے پڑے گی کیونکہ جو آنسلوٹ چل رہا ہے دی آنسلوٹ ایکسٹریم اور اس حساب سے اگر آپ دیکھے تو ہمارے ساتھ یہ بہت بہت مشکلات ہمیں پیدا کر رہے ہیں لیکن ہمیں پورا یقین ہے جمہوری نظام جمہوری نظام استعمال کر کے اور جمہوریت کی طور پہ چاہے وہ پروٹیسٹ کرنا ہو چاہے وہ کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹانا ہو چاہے وہ کسی بھی حد تک جانا ہو جمہوری نظام میں under the banner of democracy ہم لوگ سب کچھ کرنے کے لئے ریڈی ہیں میں آپ کو یہاں پہ روکنا چاہتا ہوں کچھ پارٹیاں یہاں پہ جو original parties ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نئی پارٹی بنے تین سو ستر ختم ہونے کے بعد کچھ پارٹیاں وجود میں آئی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو بے وکوف بنایا جا رہا ہے کہ تین سو ستر ہم واپس لائیں گے پین تیسے ہم واپس لائیں گے وہ سپریم کورٹ یا پارلیمنٹ واپس دے سکتا ہے باقی ایسی کوئی بھی تنظیم نہیں ہے جو واپس دے سکتی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی پی اور نیشنل کانسی دے وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں مجھے ایک بات بتائیے جب بھی کوئی جنگ لڑی جاتی ہے وہ سب سے پہلے اس کا ارادہ اور اس کا عقیدہ دل میں ہونا چاہئے ان لوگوں کے دل میں ارادہ ہی نہیں ہے یہ لوگ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں بھی اڈجسٹ کر لیں گے یہ لوگ یہ صرف اڈجسمنٹ کے ساتھ ہے اپنی کورسی بچانے کے لئے اپنے پرکس بچانے کے لئے صرف اڈجسمنٹ کرتے رہیں گے لیکن ان کو بقا اور شناخت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے بقا اور شناخت کے ساتھ پی ڈی پی اور مہبہ مفتی صاحبہ جمع کشمیر کی جو بقا اور شناخت ہے ان کے ساتھ ہے مہبہ مفتی اس کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ شان و بشان کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے لئے ہمیں کوئی بھی قربانی دینی پڑے گی ہم لوگ دیں گے بہت بہت شکریہ زہیب صاحب تفصیلن آپ نے ہمیں بتایا یہ ہمارے ساتھ زہیب یوسف میر صاحب تھے پی ڈی پی کے یوتھ لیڈر تھے تفصیلن ہم نے جاننے کی کوشش کے اور آج جو یوتھ کنونشن ہوا اس کے بارے میں ہم نے تفصیلن بات کی اور ان کا کہنا ہے کہ الیکشن ہماری پریارٹی نہیں ہے ہماری جو پریارٹی ہے وہ تین سو ستر اور پینتیس اے کو ہم بحال کرنے میں جھٹے ہیں اور وقت آنے پہ یہ بھی پتا چلے گا کہ تین سو ستر اور پینتیس اے کیسے پی ڈی پی واپس لاسکتی ہے باقی بھی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے تب تک آپ دیکھتے رہے جیکنیوز پوائنٹ